السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچن کی ملکاؤں کو شہزادیوں کو میرا سلام بہتیل عزیز وزیدار سے حیدر آبادی بگاہر بینگن کی طرح سے پھلے کر آئی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھیں میرے ویورز کو میرے سبسکرائبروں کو اور تمام دیکھنے والوں کو جو نئے میرے چینل پر آئے ہیں یہ مسالہ پہلے بھون لیتے ہیں ہم اس کا بہت خاص مسالہ ہوتا ہے اس میں تل ہے کوکوناٹ ہے مونپھلی ہے اور یہ دو تین میں چمینلی ہے اس کو بہت اچھی طرح سے ہم پرائے کر لیں گے ڈرائی روست کریں گے اس کو ہم اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخانوں کے اسی طرح ہرام ہرام را رکھے اور نئے نئے ریسپیز آپ کے دسترخانوں پر سجتی رہیں اور لوگ آپ کی تعریف کرتے رہیں اس مسالے کو بھون کر ہم گرائن کر لیں گے اس کے بعد جو ہے یہ تمام بینگن جو ہے وہ فرائی کر لیں گے پہلے کارٹ لیں گے ان کو اور اچھے طرح سے چیک کر لیں گے یہ ایک بینگن خراب نکلا تھا جو کہ آدم نے کارٹ کر پھیک دیا ہے تو اس کو چیک کرنا ضروری ہے بہنہ یہ خراب بینگن جا جاتے ہیں تو اس میں کیوڑے بھی ہوتے ہیں اکثر تو اس کو کھول کھول کے ہر بینگن کو چیک کرنا ہے خراب والوں کو نکال کر پھیک دینا ہے پھر ان کو ہم فرائی کریں گے پہلے اس میں مسالہ بھریں گے جو ہم نے گرائنڈ کیا ہے پھر اس کے بعد فرائی کریں گے آپ سب کہاں کہاں سے میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں مجھے کمنٹس میں بتائیے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میرا چینل کہاں تک پہنچ چکا ہے ویسے پیس تو خوی خاص نہیں ہوتی ہے میری لیکن پسند کرنے والے پسند کرتے ہیں بارال یہ بتائیے گا ضرور کہ آپ کہاں سے میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں مجھے خوشی ہوگی تمام مسالے جو ہے پہ ہم بھر دیتے ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد ہم پھرائی کریں گے پہلے ٹیماٹر کو اور سیاستے ہم ٹھوڑا پھرائی کر لیتے ہیں دھو ٹیبلی سپن اور اس کے اندر اور اس کو پھر گرائنڈ کریں گے گرائنڈ کرنے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پکنے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے یہ ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ مسالہ بھی ڈال دیں گے جو بچ گیا تھا ہمارا اور جنگر گارلک پودر ڈالیں گے اس میں ریڈ چلی ڈالیں گے اور ہلدی پودر ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اس کے حساب سے پھرائی کرتے ہیں ہاں اپنے بہتنے پھرائی کرنے کے بعد پھر ہم مسالہ بھونیں گے پھرہ سا ہی بھوننا پڑے گا کیا ہمارا مسالہ جائے ہم نے ٹیماٹر اور انین کو جو ہے وہ خون لیا جس زیرو ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ مسالہ ڈالیں گے اور اس کے میڈے لال مرچ پہ ڈالیں گے یہ بھون جائے گا دس میں ہم املی کا پلپ ڈالیں گے یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں بہت جلدی سے ہمارا یہ کہتے ہیں دربادی بینگن کا مسالن بن جاتا ہے تو جب یہ پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر لیجئے گا فرینڈس فیملی میں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تو دعاوں کے ساتھ کہ آپ کی دسترخان ہمیشہ ہرے بھرے رہیں بھرے رہیں لوگ آپ کی دسترخان کا پتھانہ کھاتے رہیں آپ کی رسک میں برکت ہو تو ان دعاوں کے ساتھ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر اللہ حافظ کرتے ہیں اجازت دیجئے کوسر کو کوسر کے جہاں سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اس کے طور پر دھنیا بھی ڈال دیں گے ہم گارنش کے لیے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے دھنیا ڈالا ہوا بھی اکثر میرے پاس ہوتا نہیں ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ